ہیلو مائیسیل محمد عزر الدین شیخ پرام تعلیم روزگار صحت اردو میکزین اور انگاباد سینٹرل بورڈ آف سگنڈر ایڈوکیشن دیلی کے مطابق سی ٹی ای ٹی امتحانات کے لیے آن لائن درخواست بھرنے کی تاریخ کا آواز ہو چکا ہے جس کے مطابق سی ٹی ای ٹی کے امتحان کے لیے درخواست دہنکان ایک اگسٹ دوہزار اٹھرہ سے لے کر ستائیس اگسٹ دوہزار اٹھرہ کے درمیان آن لائن فارمز بھڑ سکتے ہیں یہ امتحانات نیشنل سطح پر تقریباً بیاننو شہروں میں ہوں گا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ مختلف بیس زبانوں میں امتحان دیا جا سکتا ہے ریاست مہارشتر کی حد تک اور انگاباد ناسی کونہ ممبئی اور ناکور اس طرح سے امتحانات کے مراکز ہوں گے جس میں سے آپ کو کیا کرنا ہے کہ تین سینٹرس سلیک کرنا ضروری ہے تو آپ انہی سینٹرس میں سے آپ مہارشتر کی حد تک سلیک کر سکتے ہیں آپ کو بیڑ جالنا اس طرح سے کوئی سہولیات نہیں ملیں گی تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھئے اور ان امتحانات میں کامیاب ہو کر طلبہ و طالبات پہلی دا پاچوی جماعت اور اسی کے ساتھ ساتھ چھٹی دا آٹوی جماعت یہ پھر دونوں کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے خابلیت ایسی ہے کہ پہلی تا پاچوی جماعت کے لیے جو پیپر ون ہے اس کے لیے جو فرم بھرنے کے لیے کم سے کم آپ کو سینئر سیکنٹری مثال کے طور پر باروی یا پھر اس کے مسائل میں اگر کوئی کورس ہے تو اس میں پچاس فیصد نشانہ سے پاس ہونا ضروری ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈپلومہ کورس جیسے کہ دی ایٹ وغیرہ الگ الگ جگہ پر اس کے الگ الگ نامے کئی پر ایک سال کا ہوتا ہے کئی چار سال تو اس طرح سے جو رہیں گا جیسے کہ اس کے ساتھ ساتھ بی ایل ایٹ اس کے برابر میں رہیں گا جو چار سال کا کورس رہتا ہے یا تو آپ کو ڈی ایٹ پاس ہونا ضروری ہے یا پھر آپ کو ڈپلومہ کورس جو بھی ہے اس میں فائنل ایئر میں آپ کو ایڈمیشن ہونا ضروری ہے اگر وہ دو سال کا ہے تو دوسرے سال میں اور جیسے کہ بی ایل ایٹ جو کہ یہ ڈپلومہ چار سال کا ہے تو بھی آپ اس کے لیے باروی میں اگر آپ کا پچاس پرسند اس سے زیادہ مارکس ہے تو آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں پہلی تا پاچھوی جماعت کے لیے اور دھیان رہے کہ صرف یہ فرمز جو اوپر کا کرائیٹر میں نے بتایا ہوں اسی طرح سے بھرنا ہے اگر آپ بی ایڈ ہے حالانکہ آپ کے پاس گریجیئٹ کی ڈگری ہے تو آپ صرف آپ کے پاس ڈی ایڈ کی ڈگری نہیں ہے ڈپلومہ کی نہیں ہے تو آپ پہلی تا پاچھوی جماعت کے لیے اپلائے نہیں کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو چھٹی تا آٹھوی جماعت کے لیے فرم بھرنا ہے تو اس کے لیے کم سے کم گریجیئٹ ہونا ضروری ہے اور یا پھر اس کے برابر کا جو اگزام ہے تو گریجیئٹ میں آپ کو 50% کے اوپر اگر مارکس رہیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ گریجیئٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا بی ایڈ یا اسی طرح کا جو کورس ہوگا تو اس میں آپ کو آپ کو پاس ہونا ضروری ہے یا پھر آپ کو اس کے بی ایڈ میں اگر آپ پرسٹ ایر میں بھی ہے تو بھی چل جائیں گا اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ بی ایڈ ڈپلوم اگر کورس کرتے ہیں جو کہ چار سال کا ہوتا ہے اگر آپ اس کورس میں چوتھے سال مطلب فائنل ایر میں ہے یا پھر آپ پاس ہے تو اس میں بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ چھٹی تا آٹھوی جماعت کے لیے اس میں اپلائے کر سکیں گے لیکن دھیان رہے کہ صرف دی ایٹ پاس والے ہزارات جن کے پاس گریجویشن نہیں کیا جنہوں نے اور گریجویشن نہ ہونے کی بیس پر وہ چھٹی تا آٹھوی جماعت کے لیے فارم نہیں بڑھ سکیں گے تو ان چودوں کا خیال رکھئے اور اسی کے ساتھ ساتھ نسی ٹی کے زریعے پاس ہونے والے ہزارات کے لیے 50% کے بجائے 45% پر ان کا چل جائے گا یا اگر وہ نسی ٹی کے زریعے اگر کوئی ڈیپلوما انہوں نے کیا یا پھر اگر وہ گریجویشن اس کے تھرو کر رہے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس کسی طلبہ تعلیبات میں اگر اگر سٹی ایس سی کاسٹ اس طرح سے اگر کوئی کاسٹ ہے تو وہ لوگ بھی اس طرح کے فارمز میں 5% کا ان کو بینیفیٹ ملیں گا 45% کے قرائے پہ بھی اپلائیں کر سکیں گی تو اتنا آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے اور اسی کے ساتھ اگر آپ کے پاس دونوں بھی ability ہے یعنی کہ اگر آپ graduate بھی ہے اس میں 50% سے پاس ہوئے 10 12 میں بھی 50% سے اچھا پاس ہے اور آپ B8 بھی پاس ہے اور آپ B8 بھی پاس ہے یا پھر اس طرح اگر آپ دونوں criteria پہ fit ہو رہے تو اس صورت میں آپ دونوں exam کے لیے apply کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کسی خسم کے دستہ بھی زیاد ہے اپلوڈ کرنا ضرور نہیں صرف آپ کی photo لگیں گی اور دستخط لگیں گی اور اس کے لیے فیس پیپر کے لیے جنرل category والے تو ان کے لیے 1200 روپے فیس ہے گورنمنٹ کی اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی category ہے SCSD وغیرہ اس طرح سے تو یا پھر different table persons ہے تو اس طرح سے جو طلب عالے بات رہیں کہ ان کے لیے 300 روپی 350 روپی first paper یا second paper کے لیے اور اگر وہ دونوں دینا چاہے تو 600 روپی میں ان کا دونوں ہو جائیں گا امتحانات کا وقت آپ کو تقریبا ڈھائی گھنٹے کا رہیں گا مطلب وہ صبح میں ساڑھے نو بجے سے لے کر جو ہے تو بارہ بجے تک رہیں گا ڈھائی گھنٹے کا first paper جو ہے کارٹ کیا پاسپورٹ وغیرہ جو بھی ہے یہ سے دور جانے کے بعد اگر آپ کو soft copy وغیرہ بتائیں گے تو آپ کو reject بھی کر سکتے exam ورمہ تو اس لئے آپ کو original documents ساتھ ملے جانا ضرور ہے اور certificate جو اس میں رہے گا جن حضرات کو 60% سے زیادہ مدر marks حاصل ہوں گی تو ان لوگوں کو certificate ملے گا اور اگر آپ certificate ہو بھی آتا ہے تو آپ اس کو nominal charge 200 250 جو بھی رہے گا اس کو دے کر duplicate certificate منگوا سکتے ہیں اور یہ certificate جو رہیں گے وہ تقریبا آپ کا جس time آپ پاس ہوئے تو آپ 7 سال تک اس educated بندے سے بھروائی ہے اور اگر آپ بار بار فرم بھروائیں گے کسی سے تو اگر آپ کے نام پر ایک سے زائد اگر اپلیکیشن ملتے ہے گورنمنٹ کو تو وہ آپ کا registration بھی بلوک کر دیں گے آپ کے پیسے بھی واپس ملنے کے آپ کو توقع نہیں رہیں گے اور اگلے آنے والے آئند اگزام ات میں CTT کے ثرو جو رہیں گے تو آپ کو بلوک کر دیا جائیں گے پر اگر آپ نے پہلے کوئی CTT کے اگزام دیئے ہے تو اس کا role number بھی لے کر مہا پر جا سکتے آپ فرم بھرنے آلو کے پاس پاس پیچھلا role number وغیرہ ڈال کر اس میں آپ اس کو mention کر سکتے کہ آپ نے اس سے پہلے CTT CTT کیا ہوتا ہے پہلے آپ کو یاد رکھنا بھی ضرور یہ central کا TET رہتا ہے state کا TET کو صرف TET کہتے اور CTT ہے جو CTT کے لئے جانا آپ مہا جا کر اس کو TET بتائیں گے وہ accept نہیں کریں گا تو اس طرح سے چیزیں نہیں کرنا ہے آپ patiently کام کیجئے اور educated لوگوں سے ہی بھروا یہ فرم ورنہ اگر آپ کریکشن وغیرہ ہوتا ہے تو پھر بعد میں آگے جا کے آپ کو تکلیف ہو سکتی اور مطلب آپ اگر آپ ہندوستان میں جن لوگوں کو فرم بھروا نہ ہے تو وہ مہارشت میں اور انگباد میں Majestic Computers Education یہ نام سے institute ہے ان سے بھروا سکتے آپ اگر بھروا بھی رہے تو وہ کچھ پروشیزر کر کے آپ یہاں سے بھی کرنے کی کوشش کر سکتے جن لوگ تکلیف ہو رہی ان کے لئے اور جو مجھ سے اگر آپ کو اس خصم سے CTT کے بارے میں کچھ آگے کے لئے اور اس میں کچھ انفرمیشن چھوٹ رہی ہو تو آپ مجھے ڈائریک لی کال کر سکتے ہو 9028 17 9638 اس نمبر پر تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میں نے آپ کو اس طرح سے تمام بتا دی ہو اگر آپ کو بینیفیش لگتا ہو تو آپ آپ کے دوستوں کو بھجوا سکتے ہو ویڈیو بنانے میں تھوڑا وقت لگ گیا تھا کیونکہ ہم نے اس کی انفرمیشن پوری اچھی طرح سے پرام کرنا مخصص سمجھا تھا اس میں کسی خصم ہم کو ویڈیو کو ٹیلے کاس کر کے یوٹیوب کے ذریعے زیادہ پیسے کمانے میں ابھی فیلال تو موٹیویشن نہیں ہے البت آپ کی گائیڈ لائنس اگر آپ کے ذریعے بس آپ دعا میں یاد رکھ سکتے ہو تو وہ کیجئے باقی ٹی 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 بغیرہ کے ذریعے بھی اگر آپ کو کسی قسم کی انفرمیشن چاہیے تو آپ مجھے کال کر سکتے ہو اور سی ٹی ٹی کے طلبہ دالے بات کے لیے ایک خوش خبری اور یہ بھی ہے کہ ہم آن لائن کلاسز کا آغاز اس کا بھی جلد کریں گے 27 اگست کے بعد یا پھر اس سے پہلے جائے سے بھی مناسب ہو لیکن 27 اگست تک اس کے لئے انکوائری نہ کیجئے آپ 25 اگست تک تھوڑا انتظار کیجئے تو انشاءاللہ اس سے پہلے ہم نے ٹیٹ کے بھی امتحانات لیے تھے ٹیٹ کے امتحانات کا مطلب جو سٹیڈی مٹیریل وغیرہ تھا وہ مہاراشتر سے تقریباً ممبائی ناسک مالے گاؤ اس طرح سے لوگوں نے گھر پر بیٹھ کر پڑھائی بھی کی تھی اور فیڈ بیک بھی انکو اچھے ملے ایسا نہیں کہ نومینل فیس میں ہم اس کی آن لائن پریکٹس کرواتے ہیں تو اگر آئندہ کے لئے اگر آپ اس خصوص سے کلاس کے لئے کچھ گائیڈنس چاہیے تو انشاءاللہ اس کو آگے سول کرنے کوشش کریں گے خصوص شکری circuits بیش